بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاة و اکمل السلام ایلی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَىٰ آلِهِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ اَجْمَئِينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المحکم بَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَزِلَّةِ وَاتَّقُ اللَّهُ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم اور بے شک مدد فرمائی تھی تمہاری اللہ تعالی نے میدانِ بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے پس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالی سے تاکہ تم اس بروقت مدد کا شکر ادا کر سکو جانسار آنے بدر و احد پہ درود حق گزار آنے بیعت پہ لاکھ و سلام لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ تاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج سترہ رمضان المبارک ہے ان پر نور ساتھوں اور ایمان افروز لمحوں کے آتے ہی بدر کی ہر نسبت توانہ تابہ بلکہ فیروزہ ہو جاتی ہے آج سے ٹھیک چودہ سو چالیس سال قبل آج ہی کے دن جمعت المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنے آقا و مولا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں قدیم تہذیبی اقدار پرانے تمدنی دھاروں اور سماج کی قدیم روایات کا رخ موڑ کر اپنے خون جگر اور لہو کی تابش سے دنیا محبت و ارادت اور عقیدت و مودت میں نئے انوانات اراستہ کیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی چھ ماہ میں آپ نے یہاں کی جو داخلی صورتحال تھی اس پر کام کیا مسجد نبی کی تشکیل ہوئی مسجد نبی کی تعمیر اور تشکیل کے سبب مسلمانوں کو ایک مرکزی سیکریٹیریٹ جی ایچ کیو فوجی ہیڈ کوارٹر سفہ یعنی یونیورسٹی اور اس کے ساتھ عبادتگاہ درسگاہ اور عبادتگاہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تذکیہ اور تحارت کے پہلو اراستہ کرنے کے لیے ایک مرکز مجسر آ گیا اس کے ساتھ مدینہ کا جوائنٹ ڈیفنس اس کی داخلی صورتحال کے لیے وہاں موجود قبائل کے ساتھ واحدات ہوئے اور اس عمر پر اتفاق ہوا کہ یہاں پر جو بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا بلا تفریقِ رنگ و نسل اور قبیلہ اور مذہب مدینہ کا دفاع کیا جائے گا ان چھے ماہ میں معاخات کا ایک اہم اور تاریخ ساز عمل وہ بھی تاریخ کے زینے کا ایک اہم پیرہن ہے چھے ماہ کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مرورہ کے گرد و نواہ میں ایک مربوط خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور اس میں بطور خاص آپ کا فوکس اور آپ کی توجہ اس قدیم تجارتی شہرہ پر تھی جہاں بیق وقت دو ہزار اونٹوں کی آمد و رفت اور تجارتی کاروانوں اور کانواؤں کا سلسلہ جاری رہتا تھا مدینہ مرورہ میں مسلمانوں کی آمد کے بعد بظاہر تو مکہ والوں کو پور امن اور خاموش ہو جانا چاہیئے تھا لیکن ناظرین ایسا نہ ہوا انہوں نے ایک ایسا تجارتی کاروان تشکیل دیا جس سے حاصل ہونے والی آمدن اور پرافٹ کو اپنے جنگی بجٹ بڑھانے پر استعمال کیے جانے پر اتفاق ہوا یہ تجارتی کاروان ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہوا اور یہاں یہ بات ناظرین بطور خاص آپ ذہن میں رکھیں کہ مکہ والوں کا جو بنیادی شغف تھا وہ محس تجارت تھا ان کا ذریعہ معاش تجارت کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور تجارت کے لیے ان کے اہم ترین کافلے شام کی طرف جاتے تھے جو کہ مدینہ منورہ کے قریب بدر سے ہو کے گزرتے تھے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شعرہ پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کیا اردگرد جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے یا ان کو حلیف بنایا یا ان کو غیر جانبدار رہنے پر امادہ کیا اور پھر برائے راست آپ نے اس سارے خطے کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے مختلف پیٹرولنگ ٹیمیں وہاں بیجی ایک سال کے عرصے میں آٹھ مختلف غزوات اور سرائع ہوئے لیکن ان میں اہم ترین اور جو ایکٹیو ریزسٹنس کا نکتہ کمال وہ غزوہ بدر ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے بارہ رمضان المبارک دو عجری کو روانہ ہوئے یہ بات بہت ہامے ناظرین کہ ابتدائی طور پر آپ کسی باقاعدہ جنگ کے لیے تشریف فرما نہیں ہوئے تھے مقام سفرا پر وحی آئی کہ ایک قافلہ شمال کی طرف سے تجارت اور مال سے لدہ ہوا اور ایک لشکر جرار ابو جہل اورتبہ کی قیادت میں جنوب کی طرف سے روانہ ہوا ہے اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشاورت کا احتمام فرمایا اور اس مشاورت میں پھر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین محجرین اور انصار نے جانساری اور جانسپاری کے حوالے سے جو دائیے جذبے اور ولولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے وہ تاریخ کے ماتھے کا جومر ہے آج ہم ان سارے مضامین پر بات کریں گے اور ان پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ محمد بدر الزمان قادری پروفیسر محمد یوسف عرفان اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حدیعہ حمد پیش کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسن رضا اویسی علامہ صاحب آج کا موضوع بہت عام ہے اور حسن اتفاق کہ آج سے چودہ سو چالیس سال قبل جب یہ مارکہ ہوا تو وہ بھی جمعہ المبارک تھا اور آج بھی جمعہ ہے اور قرآن پاک نے اس واقعہ اور اس مارکہ کی نقشہ کشی کی جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام زین العبدین کی اس قول سے اس روایت سے بات کا آغاز کروں گا آپ فرماتے ہیں ہم رسالت امام علیہ السلام کے غزوات کی تعلیم یوں حاصل کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یاد کی جاتی ہے تو گویا آج ہمارا یہ تذکرہ اور ہمارا ذکر جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیں یوں تعلیم دیتے تھے غزوات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جیسے قرآن کریم کی تعلیم دے جاتی ہے یعود دوہا اور اس کو شمار بھی کرواتے تھے اور مغازی رسول یہ کتابوں کا ایک مستقل موضوع تھا ایک مستقل موضوع بھی ہے علامہ اقبال نے کہا تصید کے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق آپ دیکھئے اپنی نویت کا یہ غزوہ بالکل جداغانہ حیثیت کا حامل ہے اور تاریخ اسلام کا انتہائی جو ہے وہ فانڈیشن سٹون ہے جہاں سے اسلام کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے رسالت عماب علیہ السلام جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروں میں فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے مابین مشاورت چل رہی تھی رسالت عماب علیہ السلام نے جب مشاورت کے لیے سب کو طلب فرمایا تو سب سے پہلے سیدنا صدیقی اکبر نے پھر سیدنا عمر فاروق نے بڑے وقی خطبات ارشاد فرمایا جس میں اپنی وفاداری کا محبت کا اپنی جان ساری کا سرفروشی کا پورا یقین دلایا لیکن اس کی باوجود رسالت عماب علیہ السلام کہیے فرمانا اے لوگوں مجھے مشورہ دو مجھے آپ کی مشاورت درکار ہے حالانکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کو مشاورت کی قطن ضرورت نہیں ہے ساتھیوں کا مورائل اس کو بلند کرنے کے لیے بھی صحیح فرمایا آپ نے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو اس پر پھر ساد بن مواز آپ انساری صحابی کھڑے ہوئے آپ ارز کرتے ہیں یعظم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں اس پر جو آپ نے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے اور پھر جو آپ نے عظیم شاہن خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال ہے آپ فرماتے ہیں کہ یعظم ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لائے آپ پر ایمان لائے اور آپ یہ دیکھئے کہ اگر سمندر بھی آئیں گے اس میں ہم کود جائیں گے یا رسول اللہ وہ بات جو بیعت اقبا والی تھی وہ تو پرانی ہوگی علامہ صاحب اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیعت اقبا میں بات تیہ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں اگر مدینہ پر اگر کچھ حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے فیملی کی اپنے خاندان کی حفاظت کی جاتی ہے یہ موقع ذرا مختلف تھا یہ مختلف تھا بلکل اور کہا کہ ہم صادق القول بھی ہیں ہم انصار صادق القول بھی ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ ہم جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں اور ہم سرفروشی کے لیے تیار ہیں جسا اللہ تعمیٰ علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی تو چہرہ جو ہے آپ کا دمک بہت 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 روشن ہوگیا فرمایا سیرو اٹھو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک گروہ دو گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ غالب آ جائے گا فرمایا وَاللَّهِ لَكَ أَنِّ الْآَنَا أَنظُرُ الْا مَسَارِ الْقُومِ خدا کی قسم اس وقت میں ان کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں یعنی یہ جملے آپ نے کب ارشاد فرمایا جب سعید بن مواز نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا اور جب ابھی بدر کے میدان سے تقریباً پچاس ساٹھ میل دور تھے پچاس ساٹھ میل دور تھے کیونکہ یہ سفرہ کا مقام مدینہ اور بدر کے درمیان تھا اور اس خطبے کے بعد رسالت حماب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ چلو آج ہم اس کے لئے ہم تیاری کرتے ہیں اور حضرت سعید بن ماز کے وہ ایمان افروز جملے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی سواری کو سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکہ آپ کی پیچھے ڈال دیں گے آپ اگر اپنی سواری کو برکل غمات یعنی یمن کے اس کنارے تک لے جائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے بہت زبردست قسم کی جو تھی وہ اپنا بات تھی آپ دیکھیں اتقہ کا جو خواب آیا تھا اگر آپ کو تاریخ میں دیکھیں تو بیسیکلی بنیادی طور پر وہ کفار کی اور قریش مکہ کی جو تھی ان کے لئے ایک پیغام تھا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شتر سوار بیت اللہ کے چھت پر اعلان فرمارے ہیں اے اے دھوکے بازو اٹھو اور دین دین کے اندر اپنی قتل گاہوں تک پہن جاؤ اس کے بعد پھر دیکھی جو معاملہ آگے بڑھتا ہے اور ابلیس کے آپ دیکھیں سراکہ بن مالی کی شکل میں آنا اور قرآن کریم نے جسی نقشہ کے شکی ہے اور ان کو تسلی دے رہا تھا تم گھبراؤنا آج میں تمہارے ساتھ ہوں اب میں آپ کی بات سے تو یہاں مجھے یہ بھی مطلب اخص ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس قوم کی طرف آئی اور پھر اس نے انکار کیا تو اس پر عذاب ضرور نازل ہوا یہ بدر جو ہے یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مکہ والوں پر ان کی نافرمانیوں کا ایک عذاب تھا جو اس صورت میں نازل ہوا میں مزید بھی اس پر آپ سے بات کروں گا پروفیسر صاحب آج کا موضوع اور آپ بالکل جو بالخصوص جو جیو سٹریٹیجک اس خطے کے احوال اور حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس پر نظر ہوگی کس طرح ایک نامک بلوکڈ ایک تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کاروان اور تجارتی شارعہ پر اپنی گرفت مضبوط کیا اور دوسرا پلٹیکل آئیسولیشن قریش اور پھر ان کا لشکر یہ تو عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کے آگے میں راستے میں تو کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی تھی ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس طرح کھڑے کرنا اور پھر ان کو فتح کی سربلندیوں تک لے کے جانا جناب بہت بہت شکریہ ابو خاری صاحب غزوہ بدر بنیادی طور پر ایمان کامل کا نمونہ ہے واہ سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہ یہ وہ غزوہ ہے وہ جنگ ہے جس کی تفصیلات قرآن میں اللہ خود بیان کرتا ہے یعنی اللہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور قادرِ مطلق بھی ہے اور مدد بھی کر رہا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے فرشتوں کے دریئے ساتھ اپنی شراکت میں بھی ہے جی ومن نصر اللہ من اندلہ اب جہاں تک اس کی سٹریٹیجی کا تعلق ہے یہ دو پہلو ہیں اور اتفاقا یہی دو پہلو آج پاکستان کے لیے بھی اسی طرح آویلبر ہیں جیسے سیاست مدینہ کے لیے تھے جو اس ریاست مدینہ کو درپیش تھے وہ اس کے تطبع اور نقشہ قدم پر چلنے والی اس ریاست کو بھی درپیش سی پیک پوری دنیا کا تجارتی رہداری ہے رہداری ہے اور یہ منظلومات الان نور پاکستان کا قیام بدھ قدائے ہند سے یعنی توہید نگر میں آنا ہے سبحان اللہ اور یہ وہ کیفیت ہے مماثلت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اب جو چیز درکار ہے وہ ایمان کامل ہے اور ایمان کامل جو ہے اور ریاست مدینہ کا استحقام کی خشت اول غزوہ بدر ہے سبحان اللہ اب وہ چیز جو ہے وہ کیا تھی انسار ایک الادہ قوم شہر الادہ ٹیریٹی جو آج کل مغربی طرزے یعنی قومیت ہے اس میں علاقہ زبان نسل قبیلہ تہذیب تمدن یہ الادہ الادہ نیشن سٹیٹس کا حصہ بنتی ہیں جو آج کل امریکہ نے چلا رکھی ہیں اب یہ سب وہاں پہ بھی موجود تھی ہیں انسار الادہ تھے ان کے آگے دو قبیلے تھے عوث اور خزرج پھر مہاجر تھے ان تیاروں کو ریاست مدینہ کا محافظ بنانا یک جان کر دینا یہی اسلام کی معاخات تھی اور یہی اسلام کی کامیابی تھی اب دوسری جو چیز ہے کہ قریش یہ ایک طاقتور ترین ریاست تھی طاقتور ترین لوگ تھے جنگجو تھے اور مال تجارت جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ذریعہ معاشی تجارت تھا اور تاجر جو ہوتا ہے ویسے ہی تگڑا ہوتا ہے اب ان کا مال بھی آ رہا ہے یہاں سے یہ یعنی فوج لے کے جا رہے ہیں اور جیت کے نشے میں ہیں اور تعداد کا تعلق یہ ہے کہ یہ تین سو تیرہ ہیں وہ ایک ہزار ہیں ان کے پاس چھے تلوارے ہیں ان کے پاس سو سے زیادہ تلوارے ہیں ان کے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سنکڑ گھوڑے ہیں اونٹ ہیں گھوڑوں کا ایک پورا رسالہ ہے ان کے پاس اب اس حال میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو گے تو میں تو دھوکہ نہیں دیتا ہوں سبحان اللہ اب وہاں یہ کیفیت آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ معاون ہیں اور وہ معاونت جو ہوتی ہے وہ مشورت میں ڈھل کے آتی ہے سبحان اللہ اب ایک جگہ یعنی اونچائی پر بٹھایا گیا رشکر اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرما رہے ہیں صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کے لیے جانساری کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اس وقت جو نیچے کافر تھے کفار قریش تھے وہ جب اوپر دیکھتے تھے تو انہیں بہت بڑی تعداد نظر آتی تھی اور قرآن یہی کہتا ہے یہی میرا مقصود تھا یہی میری نصر تھی یہی میری مدد تھی کہ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور مسلمانوں کے لشکر کو یہ بلکل پسماندہ نظر آتی پسماندہ نظر آتی بنامکہ جسے وہ اونگ کا نام لیتی ہیں پھر دوسری بات رات بارش کا ہونا اور وہ پانی سارا نیچے جانا اور کیچر میں ان کو مبتلا کر دینا دوسرا ان کی نیند پوری کرنا ان کو خواب میں منظر دکھانے یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ کری دوں اور یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آنگی یہ بڑی اہم بات پروفیسر صاحب میں اس پیکمنٹ چاہوں گا آپ کا اور اپنا موضوع جو آپ مضمون اس کو بھی میں چاہوں گا آپ مکمل فرمائیں پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ ایمان کامل کا خوبصورت منظر اور مظر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وابستگی کا سب سے امدہ نمونہ تھا یہ جو حضرت واجب کہتے ہیں جی فیس is the index of mind یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ جذبوں کا اشاریہ ہوتا ہے اور جذبوں کا کاس ہوتا ہے جب لشکر کی کیفیت کو جانسنے کے لیے قریش مکہ نے اپنا ایک گھر سوار بھیجا کہ جائزہ لے کے آؤ اس کے وہ کلمات بڑے زبردست ہیں جو کلمات واپس ذکروں نے بتایا کہ میں کیا دیکھا وہ کہتے ہیں واللہی ما رائیتو جالدن ولا عاددن ولا حلقتن ولا قرآن خدا کی قسم میں نے ان کے اندر نہ قوت بظاہر دیکھی نہ طاقت دیکھی نہ اسلحہ دیکھا نہ گھر سوار دیکھے نہ عددی جو ہے ان کی فوقیت دیکھی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی ارادہ لے کے آئی ہے اور ان کی ان کا جو ٹھیکانہ ہے ملچہ ہے ان کا ٹھیکانہ ان کی تلواریں ہیں میں یہ دیکھ کیا ان کے چہروں سے میں نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے آج ہم پر غالی باگے رہے گی تو بات یہ ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں اور آپ دیکھیں اس وقت بے مثل قربانی نظر آتی ہیں اچھا ساتھ ساتھ اب یہ بھی نوٹ فرماتے جائیے کہ اس لشکر کے اندر رسالت امام علیہ السلام نے مساوات کا کیسا درس دیا ہے عدل انصاف کا کیسا درس دیا ہے وہ مساوات کے حوالے سے جب ایک اونٹ پر بے سرو سمانی کی بات آتی یہ کمزوری کی بات آتی ایک اونٹ پر تین دن سوار ہونا تھے جب رسالت امام علیہ السلام سے شہر خدا اندر جیسے آپ تشریف فرما ہو جائیے آپ کے سواری کے سموں سے اڑنے والی خاک ہمارے چہرے کا غازہ بن جائے گی آپ تشریف فرما رہی فرمایا نہیں فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں بھی تم سے زیادہ عجر سے جو ہے بے نیاز نہیں ہوں فرمایا نے اپنی باری پر میں بیٹھوں گا اور بہترین مساوات کا لیے کہ پیغام دے دیا کہ کیسے مساوات قائم رکھی جاتی ہے اور جب عدل و انصاف کی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صفحے درست فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں تیر تھا اور اس وقت سواد بن جغزیہ تھے وہ آپ موجود تھے جب آپ حلکہ سا کچوکہ لگایا تو انہوں نے کہا جی مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رسالت ہے بار فرما کہ آپ بدلہ لینے کہا جب میرے بطن پر کپڑا نہیں اور آپ کے بدنے اکتس پر کپڑا ہے تو آپ نے کپڑا اٹھا لی اور عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی وہ لپٹ گئے لپٹنے کی بات بدلہ لینے مقصود نہیں تریکی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس غزوہ میں میں شہید ہو جاتا ہوں کم از کم میرا اور آپ کا بدن جائے وہ مس ہو جائے اور مس ہونے کے بعد جہنم کی آگ سے جپناہ مل جائے اللہ تعالیٰ اچھا یہ ایسا غزوہ ہے اور ایمان بخاری مسلنگ بہدیس اور مسلم عبدالعی میں نے روایت دیکھی اس میں جب غزوہ ختم ہو جاتا تھا رسالت حباب صاحب تین دن قیام فرماتے تھے تین دن تین دن قیام کے دوران آپ نماز ادا فرمارے تو آپ مسکرائے صحابہ نویز صاحب آپ مسکرائے کیوں رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جیبریلیہ میں حاضر ہوئے اور میں نے ان کے چہرے پر گھرد بھی دیکھی اور ان کو میں نے سرخ گھوڑے پر بھی سوار دیکھا وہ مجھ سے ازن طلب کر رہے تھے کہ اجازت ہے تو میں واپس اللہ جائے تو آپ نے فرمایا میں مسکرائے میں نے کہا چلے جائے پھر میکائل علیہ السلام بھی دشیف لائے حاضر ہے خدمت ہوئے تو فرماتے ہیں میں مسکرائے کہاں آپ بھی جا سکتے ہیں یعنی وہ تب تک واپس نہیں گئے جب تک رسالت عمالی علیہ السلام ان کو ازن نہیں عطا فرما دی گیا ازن لے کے وہاں سے وہ روانہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ملائکہ کے ساتھ بدت فرائجز کام تصور بھی نہیں کر سکتے اور عوف بن حارس نے کہا تھا یعنی علیہ السلام ما یدھک رب من عبدی اللہ تعالی اپنے بندے سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا جب بندہ برہنہ سر ہو کے دشمن کے سروں میں گھس جائے ہاتھ ڈال دے اللہ راضی ہوتا ہے تو انہوں نے اسی وقت دشمن کے حلقے میں داخل ہو گئے سر سے اتارا اپنا کپڑا داخل ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے تو یعنی اس کے جتنے بھی آپ بظاہر دیکھئے کہ یہ اس کے اچھا جنگیں جو ہیں اگرچہ اس میں آلاتے جو ہیں حرب اور فنون حرب بھی اس کے اندر ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو جانسپاری اور جانساری کے مناظر اور مظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس غزوہ میں اور پھر آپ کی فیملی کے آپ کے خاندان کے لوگوں نے پیش کی میں چاہوں گا کہ اس کے بھی کچھ نمونیں آج ہمیں اس طرح آتا کریں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ہمارے اندر جو دینی حمیت اور جرت اور غیرت اس کے سوتے جو ہیں وہ بھی دوبارہ آ راستہ ہو پہلے تو میں کے بعد مجھے مسکرا کے اجازت مل رہی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری حضا کیا کہنے اب دوسری بات کہ غزوہ بدر ایک دن کا معاملہ نہیں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی بحیثیت نبی وہ انہوں نے پوری کی تھی کہ اولاد آدم ایک ہے انسانی مساوات ایک ہے عدل سب کے لیے ایک ہے اور اس کا نمونہ یہ ہے کہ ایسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے اور قرآن میں بھی واتی اللہ واتی الرسول اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تمہارے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ہے آل مال مال سے برتر نہیں اب یہاں آپ دیکھئے کہ دونوں طرف خون کے رشتے بھی تھے ایک طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ان کے چچا عباس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ادھر ہیں اور ان کے بیٹے دوسری طرف ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ کے حقیقی بھائی اکیل کفار قریش کے ساتھ ہیں ان کے چچا محبوب چچا محسن چچا وہ بھی ادھر ہیں اب یہ کیفیت جو ہے اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانسار آپ کے لیے یہ تو ایک انسانی کاوش بھی تھی اور نبوت کی کاوش بھی عرب کا جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ فرد کی انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا فرد اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ خاندان اور قبیلہ سچا ہے یا جھوٹا ہے گمراہ ہے یا حق پر ہے انفرادی سطح پر کوئی آدمی اپنے خاندان سے علیدہ ہو نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو حزیفہ دوسری طرف اتبا جو کمانڈر ہے ابو حزیفہ اس کے پیررل مقابلے میں جبکہ جو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں شخصیات اس پر بھی بات کریں کہ مبارزت جو انڈویجوال لڑائی تھی اس میں تین کس طرح ادھر سے تین کون لوگ نکلے اور پھر ادھر انہی کے خون سے کس طرح تین لوگ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے جو تھے حضرت عبیدہ عبیدہ بن حارس اب یہ جو کیفیت ہے اس میں اصل جو چیز ہے اور اس میں میں ایک اور بات ایڈ کر دوں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جب یہ اتبا اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا اتبا کا بیٹا ولید یہ نکلے ادھر سے اتبا کا بیٹا ابو حزیفہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازہ دیتی ہے میں اس کے مقابلے میں اللہ حضرت اور یہی مجھے ایک اور واقعہ آپ کی بات سے یاد آتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غزوہ بدر میں آپ تین بار میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر ایک بار میری تلوار کی زد میں آتے تو بیٹا جان کے نہ چھوڑتا اور وہ شاید حفیظ میں کہا تھا کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے آلا ہے اور اس کا سب سے بڑا اور اہم منظر بدر میں نظر آتا ہے کچھ خالر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے یہی ایمان کامل ہے اسلام علیکم میاں غلام مرتضی صاحب گوجرہ سے آپ کو خوش آمدید آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ صحبہ علیہ السلام اور اس قائد کی تعداد جنگ بدر میں 313 ہے کافروں کی تعداد کتنی تھی اور کتنے کافر جہنم واصل ہوئے کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان میں ستر مارے گئے اور یہ جو ستر مارے گئے تھے ان میں سے جتنے ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ابو جہل سمیت وہ سارے اس مارکے میں واصل جہنم ہوئے اور ان کے واصل جہنم ہونے کی خوشخبری یا اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے اطاف رما دی یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بہن آپ کو خوش آمدید بھئی میرا سوان تھا سب سے کہ ہماری میں ایک سمسادہ وہ میرے سمسادہ جمعہ ہو جاتی ہے تو اس پر آخری مہینے تک زکاة واجب ہے جی تنخواہ جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے اور اس پر میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سال مکمل تو نہیں ہوتا لیکن اس کی اس پر یہ زکاة کب واجب ہو جاتی ہے اس پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی مقبول صاحب آپ کو خوش آمدید سمدری سے سلام علیکم ڈاکس صاحب جی والکم اسلام جی خوش آمدید آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں جی میں ڈاکس صاحب کچھ نہ جاتا ہوں یہ جگہ بدر کا سباب کیا بنا تھا غزوہ بدر کا سباب کیا بنا تھا غزوہ بدر کا سباب اس پر بات مزید بھی کریں گے اور فوری سبب تو یہ تھا کہ کفار جو ہیں مکہ والے جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ کا مدینہ منورہ میں قیام اور پھر اسلام کی تحریک جو ہے یہ جس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی پھل پھول رہی تھی اور اسلام اور مسلمان جس طرح خطے پر ایک مضبوط اور موثر قوت کے طور پر نمائع ہو رہے تھے مکہ والوں کو یہ چیز کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کی جو سب سے موثر اقتصادی اور دینی قوت تھی وہ یہود تھے یہود اور قریش مکہ کے پرانے روابت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری یہ بالکل بھی پسند نہ آئی اور موہ پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ میساق مدینہ کے ذریعے وہ ایک وعدے اور ایک ایگریمنٹ اور ایک دستاویز اور ایک معاہدے کے تحت وہ ان کے حلیف بن چکے تھے لیکن ظاہری طور پر ان کو یہ ساری چیزیں کسی طرح اچھی بھی نہیں لگتی تھی اور اندر ہی اندر وہ اس پر کرتے بھی رہتے تھے مکہ والوں کے ساتھ ان کا ایک رابطہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ قوت جو ابر رہی ہے دین جو ایک مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے اس کو پامال کیا جائے اس کو تحتے کیا جائے اور اس کے ساتھ جو نبی اکرم رسول موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالی کا وہ پیغام جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کہ اس دین نے تمام ادیان پر غالب ہونا تھا اور اس کے لیے پھر ایکٹیو ریزیسٹنس ایک موثر اور مضبوط پیش قدمی مدینے مدینے کے گرد و نواہ اور پھر بلاخر پورے خطے میں جو آنے والے سات آٹھ سال کی بنیاد اور بیس بننا تھی اور فوری جو سباب اس کا تھا جیسا ابتدا میں ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ ابو سفیان کا وہ کافلہ جو ان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا جس سے پچاس ہزار تلائی اشرفیوں کی انکم اور پروفٹ متوقع تھی اور جس کے ذریعے وہ اپنا جنگی بجٹ بڑھانا چاہتے تھے اور اس جنگی بجٹ کے ذریعے مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تہہ تحق کرنا چاہتے تھے یہ وہ چند وجوہات تھیں جس کے سبب یہ غزوہ بدر ہوا مزید ہم اپنے علماء سے بھی اس پر بات کریں گے یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع پر اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے مزید رہنمائی لیں گے دور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج سترہ رمضان المبارک اور جمعہ کا دن آج سے چودہ سو چالیس سال قبل آج ہی کے دن حق و باطل کا وہ عظیم مارکہ وقوع پذیر ہوا جس کو قرآن پاک نے الفرقان یعنی فرق پیدا ہو گیا حق اور باطل کے درمیان حفیظ جلندری نے کہا کہ دوم تھا سالِ حجری بارویں تھی ماہ رمضان کی ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت اہلِ ایمہ کی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا تھے ان کے پاس دو گوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بر کی تقدیریں نہیں تھا تین سو تیرہ سے آگے تک شمار ان کا سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا فقط تو ایک کالی کملی والا تھا سبحان اللہ علامہ صاحب کچھ سوالات بھی ہیں بات تو اس غزوے پر اتنی ہو سکتی ہے کہ کئی پروگرام درکار ہوں آپ قادر القلام ہیں چیزوں کو سمیٹیں گے بھی پشین گوئی ہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دی کی کہ یہاں وہ گرے گا یہاں وہ گرے گا یہاں وہ گرے گا سیدو نمر فروق فرماتی ماں مسلم کی حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں رسالت اے مالک صاحب ایک رات پہلے تشیف لائے اور آپ کی ہاتھ میں سٹک تھی اور آپ دائرہ کھینچتے تھے فرماتے تھے یہ اتبا کا جو ہے لاش یہاں پڑی ہوگی شہبہ کی یہاں پڑی ہوگی ولید کی آپ نشان کھینچے لے گے آپ نے دائرہ کھینچے اب آگے بات سننے والی مجھے اس رب کی قسم جس نے میرے نبی کو حق سے مبود حق کے ساتھ مبود فرمایا خدا کی قسم جہاں دائرہ کھینچا تو اس سے ایک انچ یا ایک انگلی بھی باہر نہیں تو اسی دائرے کے اندر مرماتے گی یہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں دائرے تھے وہاں سارے منافقین اور کفار تھے اندر تھے اور پھر کونے کی منڈیر پر جب آپ نے کھڑے اور ارشاد فرمایا کیا اب تمہیں افسوس نہیں اور پشتاوہ نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے کیا تم نے اس وعدے کو سچ پا لیا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا سچ پا لیا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْ تو مَا وَادَنِ رَبِّ حَقَّ اور جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ حق اور ثابت ہو گیا وہ صحیح ثابت ہو گیا بے ساشیرت نبی آپ نے فرمایا کتنے تم میرے برے رشتے دار تھے کہ تمہیں میں تبریق کرتا رہا تم نے میری بات پر توجہ نہیں دی تم مجھے جھٹلاتے رہے اور لوگ میری تصدیق کرتے رہے تم نے مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور لوگ میری مدد کرتے رہے تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے رہے اور باقی لوگ میری مدد کرتے رہے سیدن عمرہ فوق نے کیا تھا سب تین دن گزر گئے ہیں یہ لاشین کی گڑھوں کے اندر پڑی ہیں تو کیا یہ سنتے ہیں یہ آپ سے زیادہ سننے والے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں لیکن ہم یہ جواب نہیں دے سکتے اور آپ دیکھئے کہ آپ نے کو پیغام دیا اور نے سنایا کہ تم نے میری تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارز کیا تھا کہ جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی اور اس میں ایسے جذبے کار فرما تھے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا اور یہ بالخصوص میں چاہوں گا کہ جو ابو جہل جو اس خطے کا اپنے شکو کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کے اعتبار سے ایک علامت تھی کس طرح جو نوخیز سپاہی ہیں ان کے ہاتھوں یہ تہے تیغ ہوا اور حضرت عبدالعہمارم نے آف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دائیں بائیں دو بچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہمار جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کے گرد بڑا ایک سکارڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ حفیظ جلندری نے کہ حفاظت کر رہا ہے حضرت حمزہ نے کہا حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ تو بچوں نے کہا کہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اور پھر پروفیسر صاحب میں آپ کی بات دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی ابو جہل عبداللہ بن مسعود ہے شاید وہ نحیف و نظار تھے انہوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا اس کی سانسیں چل رہی تھیں تو اس نے کہا اوہ بکریوں کے نکمے چرواہے آپ نے پیغمبر سے کہنا جیتے جی جیسا تھا دنیا سے جاتا ہوا بھی بیسے ہی یعنی جو فیرون موسیٰ کا تھا آپ نے فرمایا وہ تو جاتے جاتے اعلان کر گیا لیکن یہ ایسا تھا کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی نخوت تکبر اور غرور اس میں کوئی کمی نہ آئی پروفیسر صاحب میں چونکہ پروگرام بالکل اب اختدام کی طرف جا رہا ہے میں اس میں سے جو اسباق سبق ہیں جو ہمارے دیکھنے کے سننے کے اور جو نتائج ہیں اس کے واقعہ تب ہی موثر ہوتے ہیں اس میں سے نتیجے نکلیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ریاست مدینہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط فونڈیشن ایک استحقام اور خطے کے اندر مسلمانوں کو لوگوں نے نوٹس کیا کہ یہ بھی ایک قوت بن گئی ہے اور بن رہی ہے جناب غزوہ بدر جو ہے یہ ریاست مدینہ کی فوجی طاقت اور برطری کا اظہار ہے سبحان اللہ اور یہ نہ صرف کفار مکہ نے قبول کی بلکہ اردگرد کے قبائل نے بھی قبول کی مگر اس سے پہلے ریاست مدینہ کے لیے جو کام کیا گیا وہ ہجرت کے بعد مواخات کا تھا اور دوسرا تجارت کا تھا کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے یعنی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو سات ٹریڈنگ سینٹر کی بھی بنیاد تھا اب اس وقت جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ قریش مکہ جو تھے یعنی کنائونس میں تھے مدینہ منورہ کی یہودیوں کے ساتھ ان کی تقریباً چار منڈیاں تھیں ٹریڈنگ سینٹر تھے جہاں سود کا کام ہوتا تھا سپلائی ہوتی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد سود سے پاک رکھی اور ایک خیمے میں بستی لگائی منڈی اور اس کا مقام اور منڈی کو مدینہ مسجد کے ساتھ منسلک کیا منسلک کیا دونوں حرم کی کیفیت میں آتے ہیں دونوں حرم سوک مدینہ سوک مدینہ اور وہ دونوں کی کیفیت حرم کی ہے اور منڈی میں جو دیانتدار ہے اس کا مقام صدقین کا ہے اور ہماری تجارت جو ہے یہ ٹریڈ جو ہے یہ ٹیکس فری ہے یہ ٹیکس فری ہے اس میں تین چیزیں وہ بنیادی طور پر فراہم کرتے تھے کہ ریاست کا کام ہے سپلائی سیکیور کریں کوئلیٹی مینٹین کریں اور منڈی کو سیکیورٹی دیں اب اس کا سبب یہ تھا کہ نہ بیچ میں بچولیا ہے نہ سود ہے تو سارا باہر سے کاروبار آنے والے کاروباری وہ اپنا مال ادھر لے آتے تھے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس غزوے کا مدینہ کی ریاست کے استحقام پر یہ اثر پڑا کہ مسلمان معاشی طور پر معاشی طور پر بھی ترقی حاصل کی اور ایک جو معاخات تھی اس کا عملی اظہار ہوا اور ایک تجارت جو ہے روٹی روٹی نچاتی ہے سب کو پیٹ خالی ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غربت اور کفر تقریباً برابر ہیں جیسے آج کل ہم جالی بھوک کے ذریعے مر رہے ہیں سب کچھ یہاں اکتا ہے مگر ہمارے گھروں میں پہنچتے پہنچتے ڈالر آ جاتا ہے اب یہ تجارتی آزادی جو ہے یہی فوجی آزادی کا سبب بنی اب اس میں آپ دیکھئے کہ اس نے ریاست مدینہ کو استحقام دیا اور کفار مشرقی مکہ کو یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے دین سے بھی ہٹ گئے ہماری تجارت سے بھی ہٹ گئے اور ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں یہ بچ کے ادھر بیٹھ گئے ایک ریاست کا قیام کر لیا اگر اب ہی ہم انہیں ختم کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا یعنی نو اور نیور اب انہوں نے پہلا حملہ کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا ان کی دلوں کی کیفیت جو تھی اس کا اظہار اب بجہر سے ہوتا ہے کہ میری گردن بھی تھلیوں لانا سردار تھا سارے اب اس سے بڑا کوئی آپ نے ابھی فیرون کا ذکر کیا تھا فیرون بھی اتنے بڑے نہیں تھے مسلمانوں کو پالا پڑا ہے کفر کی انتہا سے کفر کی سپر پاور سے ہاں جی سپر پاور سے جو فکری تو اپنے بھی تھے اور دنیا بھی اعتبار سے تھے اب یہاں جو جیت ہے اس کے بعد بھی کچھ اصول بنائے گئے ریاست کے لیے اب وہ ستر تو مارے گئے تھے ستر قیدی بھی تھے اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا کچھ کو احسان کے طور پر رہا کر دیا کچھ کو فدیہ لے کے رہا کر دیا اور کچھ کو کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیجئے یہ آپ نے جو احسان والی بات کی ہے پروفیسر صاحب یہ بڑی اندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ رکے تو آپ نے فرمایا مہتہم ایک سردار تھا مہتہم بن عدی یہ وہ شخص ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو اب مدینہ کے سماج میں ابو طالب نہیں تھے اور گھر میں خدیجہ نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے دکت ہوئی آپ باہر رکے تاں کہ کوئی امان مجسر آئے کیونکہ قتل کا تو انہوں نے ڈسین کر لیا ہے یہ مطمئن اپنے چھے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کیا ہے کہ یہاں یا آپ میں لے کے چلتا ہوں آپ نے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھے ان ستر قیدیوں کو ریلیز کرنے کی سفارش کرتا تو میں ماف کر دیتا احسان وہ چیز ہے جو اللہ بھی نہیں رکھتا محبوب کیسے رکھتا اور احسان وہ ہے جو اس کی راہ میں قدم اٹھائے جائے خوشترس ہزار پارسائی تو وہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے چیز اب دوسرا تعلیم و تربیت کی اہمیت کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھائیے مگر تعلیم کا مقصود جو تھا وہ قرآن ہے اقرب اسم ربکل عزی خلق یہ ان کافروں کو نہیں کہا کہ نہیں یعنی وہ تعلیم بھی دو جن کے لیے دنیاوی طور پر کام آئے فقط یہ تھا کہ حروف لکھے ہیں تو یہ پڑھ سکیں یہ تعلیم کیونکہ بنیادی طور پر اور اس خطے میں یا کلچر میں باقاعدہ ایڈوکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا جس میں بچے کسی ادارے میں جائیں اور پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ڈویلپ کر رہے تھے اب یہ چیزیں جو ہیں ریاست مدینہ کی تعلیمی جہد کو یعنی متعین کرتی ہیں تجارتی جہد کو عسکری جہد کو اور سب سے بڑھ کر کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دل میں اپنے زبان پہ اپنے دماغ میں سمانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ریاست مدینہ کی بنیاد تھی جب آپ ترک کے عالم اختیارک ہوئے دوست جب آپ سب کو چھوڑ کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑتے ہیں جیسے قرآن میں بار بار کہیں میں نے ان قوموں کو کبھی معافی نہیں کیا جو مجھے جھٹلاتے ہیں اور میرے محبوب کو جھٹلاتے ہیں جنہوں نے مجھے اب میرے محبوب کو تکلیف دی میں انہیں تکلیف دوں گا انہیں ختم کروں گا ان کے لیے زلت ہے ان پر آزمائی شاہگی عذاب آئے گا پروفیسر صاحب بدر الزمان قادری صاحب اختتامی منٹس ہیں ایک تو آپ اس کو سمیٹ دیں اور جو کوئی ضروری بات آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین تک ضرور پہنچنی چاہیے وہ بھی ضرور اطاف میں یہ یہاں بات پہنچانا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشیر کے گھمنڈ اور تکبر کا بطور خاص ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اور پیغام دیا ہے کہ میں تکبر کو کس طرح خاک میں بلاتا ہوں ان لوگوں کا نکلنا دیکھو کتنے متکبر گھمنڈی ہو کے نکل رہے تھے تکبر تو ان میں اتنا تھا کہ جب انڈویجویل لڑائی میں پہچان نہ سکے انہوں نے پوچھا کون انہوں نے کہا ہم انساری ہیں یہ 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 انہوں نے کہا نہیں تم مقامی کاشتکار لوگو ہمارے مقابلے میں ہمارا خون لاؤ اللہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قم یا حمزہ اور حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ حاشمی جوان نکلے اور پھر ان کو کس طرح تہتے کیا اور لشکر میں کس طرح سراسیمگی مچ گیا یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح خاکویں ملاتے ہیں تکبر عزازی را خار کر زندہ نعلان غرفتار کر اچھا بی بی نے ایک سوال کیا تھا زکاة کے حوالے سے پوچھ رہی تھا میں جواب دے ضرور ضرور اصل میں ایسا ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا وہ صاحبہ نساب ہیں یا نہیں صاحبہ نساب اگر ہیں پورا سال نہیں ہیں کمری سال میں تو وہ جو سیلیڈ ڈیپوزٹ ہو رہی ہے اس پر بھی وہ زکاة ادا کریں گی اور اگر وہ صاحبہ نساب نہیں ہیں کمری سال میں پورا سال نہیں نساب رہا ان کا تو پھر وہ زکاة ادا کریں گے پروفیسر صاحب جو یکم نظمان کو بینک بند ہوتا ہے اس سے تین دن پہل لینے والے پیسے زکاة کٹ جاتی ہے اس میں اصلاح ہو رہی چاہیے اور ایک بات میں اور چاہوں گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کو یہ نہیں کہا کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے انکسار سے سر جکا دیا اللہ اور یہی اہل ایمان کا تکہ ہوتا ہے اور معاملہ ہمدردی کا نرمی کا صلح رحمی کا رکھتے ہیں دشمن کے ساتھ سر میں یہاں عمیر بن حمام کا بطور خاص ذکر کروں گا کہ جذبہ کیا ہوتا ہے رسالت عمام علیہ وسلم نے عریش سے باہر اعلان فرمایا آؤ لوگو آجاؤ اے میرے صحابہ آجاؤ اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے معوین جو فاصلہ ہے اور آپ بھاگے اور ہاتھ میں کھجورے تھی عرصہ واقعیتا نہیں اس کی اتنی جنت کی اتنی چوڑائی ہے اتنا اس کا ارض ہے فرمایا ہاں ہاں کہتے بخخن بخخن کھجورے ہاتھ میں تھی ایسے اچھال دیں فرمایا یہ تو بہت لمبی وقت لے جائے زندگی اگر میں کوئی کھانا شروع کر دوں گا میدان میں کودے اور شہید ہو گئے یعنی آپ دیکھئے جذبے کیسے تھے میں علامہ صاحب آگی بات سے مجھے عریش اب تو مسجد عریش ہے وہاں مجھے وہاں حاضر ہونے کا موقع میوسر ہے آج بھی آپ جائیں دیکھیں تو بدر کی آپ کو لوکیشن اسی اسی چودہ سو سال وہاں آپ یہ مسجد عریش ہیں عریش آپ کا کیمپ بنا تھا جو اسی کی مناسبت سے مسجد عریش قائم ہو گئی اور اس کے باہر ستونوں پر بدر کے شہدہ کے نام لکھے اور تھوڑا آگے جائیں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ اسی طرح میدان وہ نظر آتا ہے اور آپ تصور اور تخیل میں وہیں چلے جاتے چودہ سو چالی سال پہلے اختتامی بس کمنٹ کرتے ہیں کوئی پھر میں پروفیسر صاحب کمنٹ لوں گا اور پھر ہم اختتام کی ساتھ تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان کا ایمان کامل اور مستاقم ہونا چاہیے اگر جو آلات حرب جو ہیں فنون حرب بھی اپنی جگہ پر مسلم حیثیت رکھتے ہیں لیکن جنگیں جذبہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں جنگیں جذبہ ایمان سے تفصیل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیس ہیں تو دو سو پہ حاوی ہیں اگر آپ سو ہیں تو ہزار پہ حاوی ہیں اسی طرح ریشو بڑھاتے جائیں مگر آپ کا دل ان جذبوں سے معمور ہو جو اللہ اور اس کے محبوب کو قبول ہوں ہم محبوب اور اس وقت ہو سکتے ہیں جو مغزوب آدات سے مغزوب آفراد سے ہم دور رہیں یہی غزوہ بدر کا پیغام ہے یہ بڑی امدہ بات ہے کہ پروفیسر صاحب نے کی کہ بنیادی طور پر کامیابی اور کامرانی جو مسلمان کی ہے اور اسلام کی ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موثر اور مضبوط وابستگی کے سبب ہیں اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا گلا کیا تھا کہ شبیہ پیش خدا با گزیش تمزار مسلمانہ اقبال کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جکائے زارو کتار روتے ہوئے اللہ سے درخواست کر رہا تھا کہ مسلمانہ چراز آرند و خارند مسلمان آوارہ و سرگردان کیوں ہیں اس طرح پسمادہ کیوں ہیں ندام نبی دانی کئی قوم کہتے ہیں کہ عرش الہی سے صدای کہ تو جانتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن ان کی دلوں کی بستی جو ہے وہ ویران اور بنجر ہے اور ان کا جو تعلق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط موثر اور محتبر ہونا تھا یہ اس نعمت سے محروم ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج ارتقاء بلندی اور پیشوائی صرف ایک ہی ناتے اور وسیلے اور واسطے سے ہو سکتی ہے وہ جو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامنی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد ہے ہمیں سبال میں ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا اس کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی ہے اور اس کو دنیاوی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے سب سے پہلے انٹرنل کنسولیڈیشن اپنے ریاست اور اپنی مملکت اور اپنا جو دائرہ کار ہے اپنا جو خطہ ہے اپنا جو جغرافیہی ایک کتہ ارازی ہے اس پر موثر اور مضبوط گرفت اور پھر امن و امان اور عدل و انصاف کا ایک اچھا نظام قائم کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک بہترین خارجہ پالیسی فارن پالیسی قائم کی جس کے ذریعے آپ نے جیسا پروفیسر صاحب نے بہت اچھا نام دیا سی پیک کہ آپ نے اس عہد کی جو سی پیک تھی جو تجارتی شہرات تھی اس پر اپنا مضبوط کنٹرول رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس شہرات پر ہونے والی تجارت ان کی مملکت اور ان کی سالمیت کے خلاف کہیں استعمال ہو سکے اس کو قومی مفاد اور قومی دھارے میں رکھنا اور اس کے لیے آپ نے پٹرولنگ ٹیم میں ان کو آراستہ کیا اور پھر سب سے بڑھ کر جو آج کی ہماری اس دسکشن اور گفتگو کا خلاصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آراستہ تھے آپ کے صحابی اور آپ کے جو سپاہی آپ کے عزیز حضرت عبیدہ جو مبارزت میں ابتدائی لڑائی میں اتبا اتبا اور شہبا کے مقابلے میں حمزہ حضرت حمزہ حضرت علیہ حضرت عبیدہ آئے حضرت عبیدہ انہوں نے اپنے مدد مقابل کو واصل جہنم کر دیا لیکن ایک وار ان پر بھی کاری لگا اور جس کے سبب ان کو محسوس ہوا کہ یہ درجہ شہادت پر پہنچ جائیں گے اب میں منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی قواہ اور طوانائی اور قوت کو مجتمع کیا جسم کو زمین پر گسیڑتے ہوئے اپنا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا کے رکھا اور کہا یا رسول اللہ کیا میری قربانی قبول ہے گھر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج اگر حضرت ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ انہوں نے آپ کے دفاع اور عفاظت کے لیے جو اشعار کہے تھے آج ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہمارا بہت زیادہ سلام بدر کے شہداء کو اور آخ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا وظیفہ وبائی امراض کا علاج سورہ انعام کی آیات سولہ اور سترہ اس کو قاغذ پر لکھ گھروں کے اندر کسی انچی جگہ پر لٹکا دیں انشاءاللہ اللہ بہت جلد وبائی امراض کا خاتمہ فرما دے گا حفظ احسن رضا اوہیسی صاحب ہر گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا کرم کرد ہے التجا میرے مولا مولا گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا کرم کرد ہے التجا میرے مولا الہی یقیناً خطا کر ہوں میں بہت ہی برا ہوں گناہ گار ہوں میں جہنم سے مجھ سے مجھ بچا میرے مولا کرم کرد ہے مولا مولا یقیناً نے خدا آیا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تُو نے خدا آیا رہی تیری جاری عطا میرے مولا کرم کرد حیل تی جا میرے مولا کرم کرد حیل تی جا میرے مولا ہو بچوں پہ میرے کرم یا الہی کبھی پاس آئے نغم یا الہی ہو بچوں پہ میرے کرم یا الہی کبھی پاس آئے نغم یا الہی بری صحبتوں سے بچا میرے مولا کرم کرد حیل تی جا میرے مولا کرم کرد حیل تی جا میرے مولا